اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل جو کہ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے ہمائیوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ خواتین و حضرات بارہ رب الول کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نبی باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے پوری آپ پہ ہم پہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم کرے اور یقیناً ایک بہت بڑی بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے یہ سعادت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ رحمت اللہ العالمین کے ساتھ کے ہم سب پہ اپنا کرم کرے جو ہمارے خاتم النبین ہیں دوسری چیز خواتین و حضرات حالات جو دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ فاریس فاریس کی طرف چلے جائیں وہی بارش حضر آپ ساؤتھ امریکہ افریقہ ہر طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں لیوزیانہ میں ابھی ہریٹین آیا ابھی یہ چیزیں چلیں گی لیکن میں آج اس پہ نہیں بولا کیونکہ میری اسی کے ایمیجیئٹ بات یعنی ایک دن بعد بیری امپورٹنٹ جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے وہ میں نے چاند گرن پہ بڑی محنت کر کے بنائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے گیپ سے اللہ نے چاہا تو میرے پنچن پاک کے سب کے میں ریلیز کر دوں گا اس کو دوسری چیز آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر سے لے کے میری والدہ کو بھی والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ قبر سے لے کے علین تک علین سے لے کے روز محشر روز محشر سے نیزان پر نیزان سے لے کے پھل سرات اور آگے جنت تک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے پنچن پاک کے سب کے اور اللہ ان کو اور اچھے سے اچھا مقام دے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طرح آپ لوگوں نے تازیت کی اور چاہے وہ کمنٹ میں چاہے وہ ڈائریکٹ میرے موبائل کے اوپر کیا فردن فردن تو میں شکریہ آدھا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہزاروں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو جب بھی میرے سے آپ کو کوئی بھلائی یا اچھائی مقصود ہو تو ان کے لیے والدین ہمائیوں محبوب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ دیئے پر اول وافظ درود دیکھیں خفتین حضرات ایک درخواست میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں ہر شو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ براہ مہربانی سوشل میڈیا پر سوائے میرے اس یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں خصوصاً فیس بک لنکٹین میسنجر ٹک ٹاک انسٹاگرام یہ ان تمام چیزوں سے دور رہے ہیں یہ فراڈی ہیں اور کمین قسم کے لوگ چلا رہے ہیں جو آپ کو ٹھکیں گے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایدھر کوئی کنسلٹیشن کرتا ہی نہیں ہوں ای آر وائی ڈیجیٹل پر کرتا ہوں اپنے شو میں اس کے علاوہ میرا ایک ہی آفیس ہے جہاں میں پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے بیٹھا ہوں وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی اور وہاں کا نمبر میں کوٹ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا نمبر ہے دوپہر کے ڈھائی تین بجے سے شام کے ساڑھے چھے ساتھ تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جب بیرو نے مجھ سے کال کر رہے ہیں تو آپ خاص طور پر یہ خیال لگے کہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیو صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے اور پاکستان بھی اگر کسی کو شک ہوتا ہے یا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ کریں میں کم بیٹھا ہوں وہ والدہ کی ویڈا سے بھی بہت ساری چیزیں جو اللہ مقفی رب کرے میں کم مہمیتی اور ابھی بھی کم بیٹھا ہوں تو وہ میں ہوں گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا تو یہ ضروری بات بھی جو آپ کے گوشت گذار کرتا ہوں ہر ویڈیو میں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چاند گرن کی جو ہے مندے والے دن ریلیز کرتا ہوں انشاءاللہ آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں میں جو کہتا ہوں اس پر ٹائم رہتا ہوں اللہ چاہے تو غلط ہو جائے اللہ چاہے تو صحیح ہو جائے کہ اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن آسمان پر چل رہی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا اور میری وہ رہو کی ویڈیو والی بات یاد رکھئے گا ٹیمٹیشن بھی ہوگی گریڈ بھی ہوگی انسان بہت سارے اپنے اپنے مکرو فریب چلے نہیں اور ہو سکتا ہے کر بھی لے مگر اس کا جو انجام ہوگا نا وہ بڑا بھیانک ہوگا کیونکہ یہ رہو پھیلاتا ہے یہ الوجن ہے یہ ہر چیز کو بڑا کرتا ہے اللہ کے حکوم سے ہر چیز کو پھیلاتا ہے اور انسان کو اتنا لالچ آتا ہے اتنا انٹرسٹ اپنا سیلف انٹرسٹ میں کھو جاتا ہے وہ لیکن اور موقع بھی اللہ کے حکوم سے مل جاتا ہے مگر اس کے بعد جب یہ اس نقشتر کو چین کرے گا تو پھر یہ ان کا ستیہ ناز کرنا بحکم اللہ شروع کر دیتا ہے خیر امریکہ کے حوالے سے لوگوں نے کہا جب میں نے بنایا تو اس وقت بائیڈن تھا بائیڈن تو گئے اب آگئی ہے کمیلا ہیرس ان کا ذائچہ ابھی مجھے ان کا ٹائم آف برٹ نہیں ملا ملنے نے تو پھر اس پہ بھی بناوں گا لیکن ایک بات کہہ دوں ایک چیز میں نے آپ سے کہی تھی عرض کی تھی کہ اس دفعہ امریکہ میں الیکشن مجھے آرام سے ہوتا ہوتا نہیں لگ رہا ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں ڈیٹیل کام کروں اب مجھے ان کو ٹائم آف برٹ نہیں ملا ٹائم آف برٹ مل جائے تو پھر میں دیکھوں ان کے ذائچہ کی کیا پوزیشن ہے بائیڈن تو سمجھے چاہا تھا میں لڑوں لیکن نہیں لڑ پایا لیکن میں امریکہ کے الیکشن پر بناوں گا انشاءاللہ تو یہ باتیں تھی اور اب جو چاند گرن کی آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی اور وہ آپ سب لوگوں کے لیے بڑے کام کی ہوگی اور اتفاق دیکھیں کہ جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کے پاس سورج گرن آ رہا ہے وہ اس کا بھی باپ ہے تو اس درمیان یا اس کے فوراں بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے جو ہو رہی ہیں یہ یاد رکھی گا ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے بہت میں اللہ اب میں چلتا ہوں اپنے یہ جو وہ چاند گرن پہ باتیں کروں گا آپ سے یہ ہمارا ہے ویکلی ہورسکو اور یہ ویکلی ہورسکو پہ ہمارا سولہ ستمبر دو ہزار چوبیس سے لے کے بائیس ستمبر دو ہزار چوبیس تک سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے بول برج حمل یعنی ایریز کی جانب ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا ڈومیسٹک پوائنٹ آگیو سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے مگر اس میں اب بتدریج کمی محسوس ہونے لگے گی اور کچھ اگر آپ کے ریلیشن یا کانٹیکٹس میں کوئی پرابلم آ گیا تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے بہتر ہونے لگیں گے اور وہ ایریز خواتین و مرد جو شادی شدہ ہیں اولاد کے حوالے سے ان کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اور ایریز لوگوں کی جو بیماری ہے اس سے نجات یا اس سے اب یہ نہیں کہ اگر خرونک مرد ہے تو وہ تو اللہ ہی بہتر کر سکتے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماریاں چل رہی ہیں اب ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور جو کرونک بیماری ہیں وہ بھی بہتر ہونے لگیں گی اچھا اس کے علاوہ آپ کو تھوڑے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشن لینے پڑیں گے اس ہفتے میں اور آپ کو میں یہ کہوں گا اپنے والدین یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ رہتا ہے تو اس کی ہیلپ کا بہت ٹیک کیئر کیجئے گا اور کنفیجن کا شکار مت ہوئیے گا ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ پھر کوئی غلط سوچ کے تحت آپ کوئی کام کرنے لگیں جل بازی میں یا اس طرح کا تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے سفر کے امکام بنیں گے ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی اس کے علاوہ آپ کو اللہ بھلا کرے کمیونکیشن سے ریلیٹڈ کاموں میں کامیابی ہو سکتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد چیزیں سوٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں ہیلٹ کے حوالے سے آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے خیال لکھنا ہے اپنی صحت کا کوئی چوٹ نہ لگے کوئی کٹ نہ آئے جسم پہ یا وہ لوگ جن کے جوائنس میں یا ہڈیوں میں کوئی پرابلم ہے وہ تھوڑا سا ٹیک کیئر کریں اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو کہوں گا تھوڑا سا دانتوں کا اور گمز کا خیال لکھئے گا کوئی آپ کا بزنس کے پوائنٹ آوگی سے کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کوئی اپورچنیٹی مل سکتی ہے اور کچھ تھوڑے سے فیملی کے معاملات کو آپ سوٹ آؤٹ کرنے کی جو ہے تغداؤں میں نظر آئیں گے فائننچلی چیزیں ہیں مگر ایک چیز کا خیال لکھئے گا اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی کوتا ہی یا اللہ پرواہی مت پر دیے گا تو باقی اللہ کرم کرنے والا ہے میرے پانیتن پاک کے ساتھ کے دوسرا ہے ہمارا برج سور ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا آپ جو یہ ویک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو منٹلی انگیج کرے گا کیونکہ گرہن بھی لگ رہا ہے تو اس میں آپ کو جلدوازی نہیں کرنی ہائپر نہیں ہونا اگر آپ نے ذرا سا ایموشنلزم کو فالو کیا نا تو پھر یو گل بکم آلوزر تو یہ خیال لکھی گا اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی خواہش اس حوالے سے پوری ہو سکتی ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے مگر ایک چیز کا خیال لکھی گا کوئی بھی چیز سائن کرتے ہوئے کوئی بھی چیز کا معاہدہ کرتے ہوئے آپ نے ذرا ایتیاب کرنی یہ سب بروج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دھوکہ نہ ہو اس کے علاوہ کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا ہو سکتا ہے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ سے وہ اندر کا catharsis نکالیں تو آپ نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے اچھا بچوں کے حوالے سے کوئی اچھائی مل سکتی آپ کو ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے کچھ مذہبی محافل مذہبی گیترنگ میں جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں آپ کو اور آپ کا مجھے جو لگتا ہے کہ انشاءاللہ ٹاللہ مد ویک کے بعد تھوڑا سا بہتری ہونے لگے گی سلائٹلی اور تھوڑا سا آپ کا اپنے ویٹ کو کنٹول کرنے کی جانب بھی رجحان جائے گا اور اگر آپ کہیں محبت کا شکار ہیں اور آپ وہاں پہ شادی کے خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے تھوڑا سا اپنی گفتگو میں احتیاط کیجئے گا اور گاڑی چلاتے ویڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجئے گا ونہ آپ کے لیے یہ چیز پرابلم کا باعث بن سکتی ہے اور نہ ٹرافک رولز کی وائلیشن کیجئے گا اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ بھی ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اب آپ کا ذہن جو ہے وہ روحانی چیزوں کی طرف روحانی کاموں کی طرف جائے گا فائننشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی ہیلپ کے معاملے میں آپ نے ایک تو اپنا آئیس کا خیال لکھنا ہے بلیک پیشر کا خیال لکھنا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہاں بچوں کی صحت کا بھی خیال لکھنا ہے اور ایک چیز کا خیال لکھیں گا کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سفر کے بھی امکانات ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کی لائف میں مٹیریلائز ہو سکتی ہیں اتفاقی اچانا اور تھوڑے سے آپ کے ریلیٹیو آپ کے دوست آپ کے کاموں میں اٹکاؤ پیدا کر سکتے ہیں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں یا آپ کے کاروباری حریف جو کام آپ کا پہلے سے پائپ لائنگ میں تھا اور وہ پینڈنگ میں تھا تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ جو ہے فائنلائز ہو جائے تھوڑا سا اپنی فیملی اپنے سپاؤس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بیلنس کر کے چلیے گا اور جو جیمنائی خواتین ہیں یا فیمل جنڈر ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے چیزوں کو بڑا خیال لکھنا ہوگا اپنی ریپوٹیشن کا ورنہ خامہ خان کا کوئی اللہ نہ کرے سکینڈل بننے کا امکان کوئی خامہ خان کی پرابلم بننے کا امکان یہ ہو سکتا ہے اور مطلب کوئی آپ پہ الیگیشن چارج کر سکتا ہے اور اگر آپ کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے تمام قانونی موشغافیاں دیکھیں اور اس کے جو لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ دیکھیں آپ ضرور کیجئے اور اگر آپ ویل شیئر کے کاموں میں مذہبی کاموں میں کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے کچھ آپ کے اچانک پیسہ مل سکتا ہے یا کوئی اٹکاوہ پیسہ مل سکتا ہے یا ادھار کیاوہ پیسہ واپس آ سکتا ہے فائننچلی ڈیفنیٹلی اللہ کے حکوم سے تھوڑی چیزیں بہتر ہوں گی اور کچھ آپ کا جو ہے دعوتوں پہ گیترنگ پہ جانے کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں ہیل کے حوالے سے آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال لگنا ہے خاص طور پہ اگر آپ بلڈ ڈیس آرڈر یا بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار ہے یا آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو یہ چیز ذرا سا آپ کو پرابلم کر سکتی ہے اور تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت والدہ خالہ نانی میٹرنل سائٹ پہ یعنی جو میٹرنل رشتہ دار آپ کا نانیاد ہے ان کی صحت کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ آپ کو فیننچلی کوئی اپرچنیٹی مل سکتی ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے آپ کو یورین میں کوئی انفیکشن ہوگا ہے خواتین ہے تو یورین میں انفیکشن یا ہارمونز کا پرابلم یہ اچانک پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیفٹ والے پاؤں پہ موسٹ پرابلی لیفٹ ورنہ دونوں میں سے کسی بھی نچلی جگہ پہ کوئی چوٹ کا موچ اس کے آنے کے امکان ہے ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط رکھنی اس معاملے میں آپ نے کسی بھی رسک نہیں لینا اور کوئی ایڈونچر نہیں کرنا اور یہ چیز کا بڑا خیال لکھی گا یہ ورنہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر جیمنائی کے بعد کینسر والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کو ایفٹ ایکسٹر کرنی پڑے گی یہ مت بھولی آپ کا اپنا لڑ جو ہے وہ گرہن لگ رہا اس کو تو یہ تھوڑا سا صحت کے معاملے میں آپ کو تنگ کر سکتا ہے اس کا آپ کو خیال لکھنا ہوگا اور میں ایک بات کینسرین لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ بہت خیال لکھے گا اگر آپ کے کوئی کیا بولو ایلیسٹ ریلیشن ہے یا کوئی آپ کے اخلاقی طور پہ یا مذہبی لحاظ سے کوئی تعلق آتے تو بہت خیال لکھے گا وہ راز افشاہ ہو سکتے ہیں یا ایکسپوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو لیٹیگیشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اب ڈیسیشن لینا پڑے گا اور میں یہ بھی کہوں گا کینسرین لوگوں کو اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے وہ نہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں آپ کو ایکسپلائٹ کرے بلیک میل کرے ہیل کے معاملے میں کینسرین لوگوں کو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ پانی سے ریلیٹیڈ کوئی ایڈوینچر کوئی سپورٹس میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو فیلال آپ پندرہ بیس دن کے لیے کم سے کم اس کو روک کیجئے گا اور یہ ہفتے تو کیئر کرنی ہیں آپ نے اور کچھ آپ کو تھوڑا سا فنڈ کی شارٹج ہوگی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں بہت احتیاط کیجئے گا کہ کوئی اللہ نہ کرے الیگل چیز نہ ہو کوئی آپ کا اپنے سامان اپنی چیزیں اپنی کسٹڈی میں رکھی گا اپنی پیکنگ خود کیجئے گا کیونکہ یہ ٹریک ہونے کے امکانات بن جاتے ہیں یہاں پہ اور فائننچلی چیزیں ضرور بہتر ہوں گی اور اگر آپ ملازم ہیں کہیں اور سرکاری ملازم ہیں آپ کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کوشش آپ کی کامیاب ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہیل کے معاملے ایک تو میں نے سپورٹس کے حوالے سے کہا دوسرا آپ کو میں ایک چیز اور کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے کولے سے لے کے اور پنڈلیوں تک اس جگہ کا خیال لکھیں بلکہ کولے اس کو بھی تھوڑا لور بیک تک لے لے ایل فور ایل فائیب جو سپائنل کارڈ ہوتا ہے وہاں سے لے اور پنڈلیوں تک خیال لکھئے گا فائننچلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہاں پروموشن ریکوکنیشن اگر کوئی کام آپ کا رکا ہوتا اور پہلے سے چل دا تھا اس میں کامیابی بہکم اللہ مل سکتی اس کے بعد ہمارا پانچوہ برج برج اسد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کے اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی انہ کوئی عزت کوئی خود سری مد دکھائیے گا ونہ آپ کو ناکامی یا ڈس اپائنمنٹ ہو سکتی ہے اور رواداری اور اللہ آپ کا بھلا کرے جسے کہتے نا ایک افام و تفہیم کے ساتھ مسائل کو ہر کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی اور آپ اگر رشتے کے حوالے سے کچھ آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک سکتے آپ کو کامیابی ہو سکتی اچھا اپنی کمزوری اپنی ویکنس کسی کو نہ بتائیے گا ونہ یہ ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنا راز دے کے پھس جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کو افوار رومر آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے مگر آپ اقل سے کام لینا تذدیق کرنی پھر اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے یا آپ یہ کہ لیں کم خوابی بے خوابی اردو میں نین کی کمی کا شکار آپ ہو سکتے ہیں تھوڑا سا یہ سر کا پچھلا حصہ جو سروائیکل سے ریلیٹر ہے یہاں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے اور وہ لیو افراد جن کو کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہے ان کو بہت خیال لکھنا ہے اس ہفتے میں وہ اپنا یا وہ اپلیپسی کے مریض ہیں مرگی کے مریض ہیں تو ان کو بھی بہت خیال لکھنا ہے اور اس وقت لوگوں پر زیادہ ٹرس مر کی جئے گا ونہ ہو سکتا ہے آپ کو اس میں مایوسی کا شکار ہونا پڑے اور اپنے ایکسپینسز کو کنٹول کیجئے گا یہ صحیح اللہ کے کرم سے آمدنی کے ذرائع بنتے رہیں مگر اس وقت آپ نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹول کرنا ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا یا کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کا کوئی حکومہ سے یا وہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں لاؤ انفورسمنٹ سے کوئی کام فسا ہو ہے وہ کام ہونے کے بہکم اللہ آپ کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں یا آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی امید وابستہ کی ہوئی ہے اس میں کامیابی مل سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا اور خیال لکھنا ہے کہ اس وقت اگر آپ کسی کو ادھار دیں گے بلکہ میں کہوں گا لے بھی نہ کیونکہ اس وقت دینا اور لینا دونوں میں مسائل آسکتے فائننچلی چیزیں اچھی ہو جائیں گی اور آپ کو سب سے زیادہ اپنے ہارٹ کا اپنے نظام حازمہ کا اور اپنی ٹانگو کا خیال لکھنا اور ڈرائیونگ میں اتیاد کی گیا اس کے بعد ہمارا چھتا برج ہے برج سمرہ ورگو ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ نے اب تھوڑا سا کمپرومائزنگ میچر اپنانی ہے اور آپ نے فلیکس بلیٹی پیدا کرنی ہے تو آپ کی چیزیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی ٹریولنگ کے اچانک ضرور پڑے اور اپنے آمدنی کو یعنی انکم کو اور ایکسپینس کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجئے گا ونہ وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی پروفیشنل لائف کے اندر پولیٹکس کو آوائٹ ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ہیل کے معاملے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ خیال لگنا چاہیے آپ اگر خاتون ہیں تو اپنے شہر ہیں تو آپ اپنی میسس کا اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی اپنی بڑی بڑی آت تھا اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے نسام حازمہ کا خیال لگنا ہے پلس یہ مت بھولی گا اس میں آپ کو تھوڑا سے غصے کی قیفیت بڑھ سکتی ہے مگر آپ نے اپنے غصے کو اللہ کے حقم سے کنٹول کرنے کی کوشش کرنی ہے اور انیسیسری جھگڑوں سے بحث مباعث سے دور رہی گا کوئی روحانی سفر کا بن سکتا ہے کوئی گاڑی موٹر سائیکل ان چیزوں کی تبدیلی یا ان کی ریپیئرنگ پہ کچھ اخراجات آپ کی ہو سکتے ہو سکتا ہے بریک شیو چینج کرائیں ہو سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں نئی دوائی کا آغاز کر رہے ہیں نئی میڈیسن کا آغاز کر رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اگر وہ ایکسپریمنٹل دوائی ہے یعنی تجرباتی دوائی کے طور پر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی رک جائیں تھوڑا سا وقفہ دے لیں آٹھ دس دن کا آگے اس کے بعد پھر اس کو شروع کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو کھانے پینے کا اچانک شوق تو پیدا ہوگا اور کچھ فوڈ پوائزنگ اس کا خیال رکھئے گا اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برج ہے برج بیزان یعنی لیبرا لیبرا والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچانک فائدہ بھی ہو جائے فائننچلی بھی ہو یا کوئی کام ہو جائے یا کوئی نو سی یا کوئی پرمیٹ یا کوئی لائسنس کے لیے آپ کافی عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی مگر ایک چیز یاد کی ویسے بھی لوگ بڑے سافٹ پولائٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی اس کوئی مزید بڑھانا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں مذہبت تبدیلیوں کا باعث بنے دیکھیں جب وقت میں تھوڑی بہتری آرہی ہے تو ان چیز کو ہائلائٹ کریں بجائے اس کو نیگٹیو کریں اور کچھ انٹرسٹنگ پرسنالیٹی یا ہائی پروفائل پرسنالیٹی سے اچانک آپ کو ملاقات ہو سکتی وہ سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کے کام کے حوالے سے بڑا کامیاب آپ کے لیے ثابت ہو اور تھوڑا سا لائف میں آپ کے رومینس میں اضافہ ہوگا شخصیت میں نکھار آنے کے بھی امکام بنیں گے اور کچھ وہ حضرات وہ لوگ جو شو بس ریلیٹر ہیں ان کو اپنی ریپوٹیشن کا بڑا خیال لگتا ہے ونہ کوئی ماضی کی چیز یا کوئی ایسی چیز آپ کی اچانک سامنے آسکتی ہے اور فائننچلی چیزیں ضرور بہتر ہو سکتی اللہ کے حکوم سے اور اگر آپ شادی شدائیں تو آپ کی زندگی میں اولاد کے حوالے سے کوئی خوش خبری آسکتی ہے اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ناراضی ہو گئی تھی تو وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ایک کام اور کیجئے گا کہ آپ کے اگر کسی سے اختلاف چل رہے ہیں تو آپ پہل کر لی دی وہ آپ کے حق میں مفید ثابت ہوگا فائننچلی چیزیں ضرور بہتر ہوں گی اب آپ کو احتیاط کہاں کرنی ہے احتیاط آپ نے کرنی ہے احتیاط کو تھوڑا سا توازن میں لانے کی کوشش کیجئے گا وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا ایک ہوتا ہے اچھے خاصے کرٹن پڑے میں آپ بولیں کرٹن کر دو یہ صوفی کر دو وہ اس وقت فضول ہوگا تو یہ چیز کا خیال لگی گا اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا بیماری کے حوالے سے ایک تو اپنی اسکن کا خیال لگنا ہے آئیس کا خیال لگنا ہے اور ہاں اگر آپ کے جوائنٹ میں جوڑوں میں یا ہڈی کا کوئی پرابلم چل ہے تو وہ خیال لگی گا اور تھوڑا سا کھانے پینے میں اقیاب کی گا اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو یہ کہوں گا کسی ریلیٹیو دوست سے بہت عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنے کا سو سکتے ہیں مگر ان چیزوں میں جانے سے پہلے اپنے تمام جو آپ کے وسائل ہیں ان کا جائزہ لے لی جی گا کہ کہ آپ پہ چیزیں باؤنس پیک نہ کر جائیں فائننچلی چیزوں میں کچھ یقینا بہترین بھی آئی گی اور ایک چیز خیال لکھی گا اسکورپین لوگ چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں کوئی ایسا کام نہ کیجئے جسے آپ سکینڈلائز ہو جائیں تھوڑا سا بیک کا پرابلم ہو سکتا ہے یعنی کمر کے درد کی تکلیف ہو سکتی اور اگر آپ سپائنل کورٹ سے ریلیٹڈ کسی مرز کا شکار ہیں تو وہ ایگری بیٹ ہو سکتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کسی پہ اعتماد نہ دی گا اعتماد تو دیکھیں مجبوری ہوتی ہے لیکن اس اعتماد کو کرنے کے لئے پھر آدمی وہ جو چیز ہوتا ہے اس کے آگے بیریئر بناتا ہے کہ چیزوں کو ڈاکومنٹی کر لیتا ہے قانونی شکل دے دیتا ہے گواہان کر لیتا یہ ہی کر سکتے کے امکام بنیں گے اور آپ کے کوئی ٹرابلنگ کا اچانت امکام بن سکتا ہے شاپنگ پہ ہوتلنگ پہ یہاں آپ کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے رسکی سپیکولیشن کے کام سٹاپ مارکٹ سٹا وہ کام جس میں ریپیڈ گین اور ریپیڈ کلاس ہوتا ان سے دور رہیے گا ونہ پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو اور اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہے تو آپ کی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ایس پر ڈیزائر ہونے کے امکان ہے بسس سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے مگر اپنی ہیلت کا خیال آپ نے بھی رکھ ہے اور آپ کو پانی آگ ان چیزوں سے بہت بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اس دور میں بعض دفعہ وائرل فیور ای انٹی کا پرابلم یہ چیزوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایک ڈرائیونگ میں احتیاط کی جگہ اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھانا گفت وہ پرفیوم بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی کپڑے بھی ہو سکتے وہ میرے رب کو معلوم ہے وہ مل سکتے اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج سیجیٹیرئیس سیجیٹیرئیس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انیسیساری الجھانے سے بچائیں کیونکہ اگر اس وقت آپ نے کسی کے معاملات میں خامہ خام کی دخل اندازی کی تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس ریلیٹیڈ ہیں سیجیٹیری تو میں یہ کہوں گا چیزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں پینڈنگ میں ڈال دیں کیونکہ اس وقت اگر آپ اس کی ابتدا کریں گے تو شاید اتنا اچھا ثابت نہ ہو اور کچھ آپ کے میڈیکل کے اوپر اخراجات نظر آتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا وہ تمام چیز اپنی جگہ مگر آپ کو فائننچل کوئی اپرچونیٹی مل سکتی کوئی جاوب میں کیریئر کو انہینس کرنے کا اپرچونیٹی مل سکتی ہے اور اگر آپ رشتے کے لیے کوشہ ہیں یا آپ شادی کے حوالے سے کوئی مسائل چل رہے ہیں تو اس میں بہت میں اللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور اگر آپ امروڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے ویزے کے حوالے سے کسی ایمیل کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ جس کا بڑی شدت سے آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اچانک آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے پوزیٹیو میں آسکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مقام ہیں کہ ہیلٹ کے معاملے میں بڑا ضروری یا ہڈیوں کی بیماری کا شکار ہے تو آپ ان کی بہت ٹک کرنی ہے اور اگر آپ خود ان سے متعلق امراض کا شکار ہے تو آپ کو بھی احتیاط کرنی ہیں اچھا یہ ایسا دور ہوتا ہے ایک بڑی اچھمبے کی بات بتا رہا رہا دیکھیں جس اللہ جتنا میرے ذہن کا کام کرتا ہے تو وہ بہت احتیاس سے ان چیزوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کو کچھ کھانے پینے کی معاملات یا کچھ لذت کام و دہن جہاں پہ کھانے پینے کی دعوتیں ہوتی ہیں وہاں پہ شریک ہونے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اللہ تعالی آپ کو good news دے سکتا ہے میرا رب اور تھوڑا سا اپنے professional life میں معاملات کو کنٹرول کر کے چلائیے گا اس کے بعد ہمارا دسوان برجے برجی جردی کیپریکون کیپریکون والوں کے لیے میں کہوں گا یہ ویک آپ کے لیے بڑا important ویج ہے اس ویک میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہاں آپ کی reputation آپ کا کوئی scandal کوئی آپ کی ایسی چیز جو ماضی میں آپ نے غلط کی تھی اور وہ چھپی گی تھی وہ سامنے آ سکتی ہے اور وہ لوگ جو کیپریکون ماں ہیں یا باپ ہیں ان کو کوئی علاق کے حوالے سے good news مل سکتی ہے اور تھوڑی سی چیزیں اب آپ کے سوچ کے حساب سے کے برخلاف ہونے کے امکان ہیں اور آپ کو financial ضرور opportunity ملیں گی اور کچھ ایک unusual قسم کی situation آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے اور ایک چیز میں اور بتا دوں کیونکہ یہ آپ کی communication یا کوئی ایسا کام جو آپ نے قانون کے دائرے سے ہٹ کے کیا وہ آپ کے لئے دور رہیے گا اس وقت پرابلم کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کو اپنی strategy مستقبل کی بنانی پڑے گی اور اگر آپ کوئی financial deal کر رہے ہیں تو ذرا اتیاد کی دیگر یہاں پر دھوکہ ہونے کا امکان ہوتا ہے یا تحریر کے اندر کوئی آدمی پھس سکتا ہے اور آپ کو property کے حوالے سے کوئی good news مل سکتی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی property یا فروغ تو یا اس کو آپ خرید دیں اس کے رابعہ تھوڑا سا آپ اگر cultivation farming سے related کوئی کام کر ویکل سے related کوئی چیز کی خرابی آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور اگر آپ آپ سے متعلقہ یا خواتین ہی کچن میں تو بڑی اتیار کیجئے ہاں وہ مرد جو شیف ہوتے آپ سے کوئی نقصان پونٹنے کے امکان ہوتے ہیں یا تیز دھار آلہ چاہ چھوڑی اس اولٹ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اپنے کسی مذہبی سفر مذہبی مقام پہ جانے کے مواقع میسر آ سکتے مگر خیال کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی کو بھی فوکس کرنا پڑے گا ونہ چیزیں بگڑ سکتی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا سہر سا گھنے کی طرف آپ کا رجحان بن سکتا ہے اور اگر آپ ماس میڈیا یا کمیونکیشن یا پولیٹک سے ریلیٹیڈ ہیں تو پھر تھوڑی سی ڈیس اپوائنڈ منٹ کا ٹائم یہ آپ کا چل لائے اور وہ جو بینکنگ سے ریلیٹیڈ ہاں ان کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اور یا درس اور تدریس کے شعبے سے یعنی ایڈوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ان کے لیے کوئی اچھا ہی آ سکتی ہے حیل کے معاملے میں ایک تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو پیٹ پیٹ برج دل ایکوریس ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا فائنینچل آپ آج کل فکر میں تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے سبیل بنا سکتا ہے کیونکہ اس وقت آپ اپنی ذہنی الجن اور ایک جسے کہتے نا یقصانیت کی کوفت میں مقتل آئیں آپ اگر اپنے بچوں کی آپ خود ایکوریس ہیں تو تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ کام ہوتے ہوتے تھوڑا سا اٹھ کے ابھی لیکن مایوس مت ہو گی گا اور کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا نہ کوئی کام کی گا گا اور اس کے علاوہ پانی اور پانی سے مت کسی بھی قسم کا سیہر اور سیاحہ سے اپنے آپ کو دور رکھئے گا اگر آپ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیدھی سادھی انویسمنٹ ہے تو تو اس میں کوئی قبعات نہیں لیکن اگر آپ اس میں ذرا سا بھی ٹین پرسنٹ بھی رسک کا ایلیمنٹ آتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے حقیقت سکسٹی سے بھی اوپر کا رسک بن سکتا ہے ڈرائیونگ میں آپ نے اتیاد کرنی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ اپنی قیمتی اشیاں گاڑی یہ چیز ہیں تو ان کو پروپر لوگ کریں اور کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا ہے انسان بھول چک میں اس کی میموری کہیں پہ تھوڑا ہلکا پھر کٹر مار آتا ہے اور وہ میموری جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیزوں کا خیال ہے سب سے اچھا تو یہ کہ اللہ کا نام پڑھ کے انسان جائے گھر سے باہر نکلے کے مذہبی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے مناسب نہیں تو اس وقت ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے ورنہ میں نے دیکھا ہے اسی دور میں جو نشہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے افیکٹ آنے کا یہ ٹائم ہوتا تو یہ خیال لکھی گا اور تھوڑا سا فوڈ پوائزنگ کا بھی امکان ہوتا ہے فانینشری کوئی نہ کوئی بہتری کا اللہ تعالی سبب بنا دے گا نوکری کے متلاشی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی انٹرویو کال آجائے کوئی نوکری کا سبب بن جائے آپ کے لیے اور اگر آپ بھار جا رہے ہیں تو خاص طور پہ میں ایک ایڈوائز کروں گا برج دل والے لوگوں کو کسی فوڈ کھانے سے بہت اتیاد کرے اس ٹائم میں اور تھوڑا سا اسکن کا بھی خیال لکھی گا ہاں اگر ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام آپ کا اٹکا بات اس میں بہتری ہو سکتی ہے آپ اس دور میں میں نے دیکھ انسان کی جنسی رجانات میں تبدیلی آتی ہے اس پہ کنٹور رکھی گا اس کے بعد ہمارا باروہ برج برج پائیسز والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ نے ٹرائبلنگ کرنا اشد ضروری ہے تو تو ایک الگ بات ہے مگر اگر اوائٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں پینڈنگ میں ڈال سکتے ہیں تو کل لیجئے وہ آپ کے ہاتھ میں بہت رہے گا کچھ آپ کو سر پہ ہی گرہن لگنا ہے اور کچھ آپ کو ایک سہت ہے کہ آپ سمجھے ہو یہ کام میرا اب ہوا کل ہوا پر سا ہوا اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آجائے اور اس وقت میں آپ کو کہوں ہوا ایک اپنی صحت پیسہ اس کے معاملے میں کوئی رسک نہ لیجئے ونہ آپ کے لیے پرابلم آسکتی ہے اور تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ ہو سکتی ہے کوئی مائی اسی ڈیپریشن یہ چیز بن سکتی ہے اور جو بھی کام آپ کو جو بھی چاہے وہ جاب ہو چاہے وہ بزنس ہو تو اس کو فوکس کر کے کام کی جیگا آپ کے لیے بہتر رہے گا اور اگر ہیل کے معاملے میں ذرا سا بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ایمی جیٹ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور کرائیے گا اور تھوڑا سا کچھ نئے لوگوں سے دوستیاں بن سکتی ہیں اور کچھ یہ بدور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کے لوگ خام خام اس کے عیب یا اس پر کرتے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں ہوتا ہے زندگی میں کبھی کبھی ہاں البتہ آپ نے گفتگو کرتے وے کوئی ڈیل کرنا ہے ونہ چیزیں پرابلم کر سکتی ہیں اور کھانے پینے میں بھی اتیات کیجئے گا اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے والدہ نانی خالہ پہن ان کی صحت کا خیال لگ گئے گا انویسمنٹ کے لیے اس وقت ٹائم اچھا نہیں لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں لوگ آپ کو غلط راہ دکھا سکتے ہیں تو بہت سو سمجھ گئے آپ میں اس چیز کا خیال لگ ہے اگر کسی کام میں آپ ہیں تو میرے پنجیتن پاک کامیابی ملنے کا امکہ ہیں اور ایک چیز یہ کہوں گا اگر آپ واک کرتے مورننگ واک کرتے ہیں یا آپ شام ایوننگ واک کرتے ہیں تو یہ تھوڑا ایک ہفتہ گرہ اپنی قیمتی اشیاء ساتھ لکھے لائک موبائل رسٹ واج ان چیزوں کی احتیاط کر کے یا پھر احتیاطی تدابیر کر کے یہ کریے گا وہ نے اس دور میں انسان کی سنیچ امید کرتا ہوں اور اللہ ہی سے میری سب سے بڑی امید ہوتی ہے باقی آپ لوگوں کی محبت ہیں اور میرے والدین کی دعائیں اور میرے اسازہ کی دعائیں کہ اللہ تعالی میرے پنجتن پاک کے سب کے لئے اچھا کرے اب تیار ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی اس کو دیکھ لیں آپ پھر میں جو ہے کل انشاء اللہ میری پوری کوشش ہے میں چاند گران کی ویڈیو ریلیس کروں اور گوسٹ میں بہت ساری بات ہیں بہت ساری چیز آپ لوگوں کے لئے کام کی ہوں گی اور کرنے والا میرا رب ہے مجھے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیئے بہت شکریہ اللہ حافظ